ہا جی دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مارکٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے ایک ٹوکن آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا دو ائر ڈروپس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو سٹی ٹیونڈ بیداز اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کچھ نئی چیزیں مارکٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم لوگ ائر ڈروپس کا معاملہ ختم کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد آسانی سب لوگ باقی اس کی ساری گفتبو جو ہے وہ کر سکے سب سے پہلا جو آج کا ہمارا ائر ڈروپ ہے یہ ہے آر بائٹکس کے نام سے ایک اچھا ائر ڈروپ ہے سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے سب سے پہلے سائن اپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگ دیر سکتے ہیں اپنا کنٹری کورٹ جو اس کو چینج بھی کر لی جگہ کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ سائن اپ کر لو سائن اپ کرنے کے بعد اپنے جو آپ کی کی وائی سی اس کو مکمل کراؤ گے اور کی وائی سی کو مکمل کرانے کے بعد آپ لوگ سمپلی اپنا جو ریفرل لنک ہے اس کو شیئر کرو گے تو آپ لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ ارننگ اچھی کاسی لے سکو گے تو لازمی سے ایرڈروپ کو جوائن کرو ایک اچھا ایرڈروپ ہے اور زیادہ کچھ کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ایرڈروپ کو جوائن کرنے کے لیے لے کے چلتا ہوں آج کے ایک اگلے ایرڈروپ کی جانب یہ بس اسی کے لیے سسٹم کوئن کے اوپر ہے زیادہ پیسے تو نہیں دیں گے فرنکلی سپکنگ بٹ کچھ نہ کچھ آپ کو فری میں ملے گا اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا جا کے سسٹم کوئن ایکسچینج کے اوپر اس کے بعد یہاں پہ آکے اپنا وہ ای میل اڈریس لکھو جس سے آپ نے سائن اپ کیا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کو ایک ٹویٹ ملے گی اس کو لائک اور ری ٹویٹ کرو اور اس کا لنک یہاں انٹر کر کے سب میٹ کر دو تو آپ کو آپ کے س سسٹم کوئن ای میل ایڈریس جو انہوں نے آپ سے لیا اسی کے اوپر ہی آپ کو ڈبیو آئی زینڈ کے جو ٹوکنز ہیں وہ آپ لوگ کو سینڈ ہو جائیں گے تو ایک اچھا طریقہ کار ہے کچھ نہ کچھ فری میں حاصل کرنے کا تو لازمی اس ایئرڈروپ کو جوائن کر لی جگہ تاکہ آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ اس والے ایئرڈروپ سے ضرور مل جائے لے کے چلتا ہوں اگلی جانے مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہ ہمارے چینل ارنڈ ویڈ فریڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو نئے ہو تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی ضرور فالو کر لی جگہ آج کل میرا تھوڑا سی ایشو آ رہا ہے کہ ٹویٹر والا جو میرا اکاؤنٹ ہے اس پہ تھوڑے سی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی میں کوش کروں گا یا تو نیا اکاؤنٹ بناوں گا یا کچھ بھی کر کے اس کو جلدی یہاں پہ ایٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کو مزید آسانی ہو ج چاہے خیر جب سب سے پہلے ہم لوگ مارکٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو مارکٹ بیس بہت اچھا پرفارم کری ہے ایتھریم آؤٹ پرفارم کر رہا ہے چھے سو سولہ ڈالر اور میں پچھلے تقریباً کوئی آٹھ سے نو گھنٹے ٹھیک ہے میں آج سویا نہیں تھا تو سونے سے پہلے بھی میرا خلی بلک سویا بلکل بھی نہیں تھا تھوڑی سے سویا تھا تو اس سے پہلے میں اس کو دیکھ رہا تھا تو تب یہ فائیو نائنٹی فور فائیو نائنٹی ون فائیو ن وہاں پہ کوئی میرا خیال ہے ایک گھنٹہ رہی اس کے بعد اب یہ جو اس نے جم ماری ہے چھے سو پندرہ چھے سو سولہ کی جو مین بینڈو ہے اس کے درمیان آ چکی ہے اس کے لہو ہے ایکس ارپی بھی بہت آؤٹ پرفارم کر رہا ہے اس وقت پوائنٹ سکس زیرو پوائنٹ سکس ون سے نیچے آ کے اس وقت پوائنٹ فائیو نائن سیون کے اوپر کڑا ہوا ہے میں پھر سے اس کو دوبارہ ری فریش کرتا ہوں بلکل جی آپ کے سامنے دوبارہ سے ایکس ارپی نے اپنی ج سکس زیرو پہ واپس وہ آ چکا ہے اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ٹوکنز جو ہیں یہ خوب اس وقت پمپ مارے ہیں سپیشلی ایتھیریم بھی اور ایکس ارپی بھی اس کے علاوہ مزید بھی کچھ اور بھی کوئنز ہیں وہ بھی اچھا پمپ کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلتا ہوں یہاں پہ اس وقت لائٹ کوئن بہت اچھا جا رہا ہے but not as much جتنا اس کے بارے میں سنا تھا اس کے علاوہ کارڈانو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھ ہے کہ بھئی کارڈانو ایک دفعہ جو ہے نا وہ اتنا پمپ مارے گا کہ 1.75 is not a problem for the کارڈانو اگر آپ لوگ کے پاس کارڈانو ٹوکنز جو ہیں موجود ہیں تو ان کو ہولڈ کر کے رکھو کارڈانو اچھا خاصہ پرفارم کرنے والا ہے in near future ابھی اس والے پمپ کے اندر امید کی جا سکتی ہے کہ کارڈانو ایک اچھا پمپ آپ لوگوں کو دیکھے جائے گا اچھے خاصہ پیسے بھی بنا کے جائے گا اس کے علاوہ آج کا جو ٹوکن ہے بھئی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تقریبا سارے دوستوں کے پاس ویسے ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو ابھی بھی آپ لوگ کے پاس چانس ہے اب اس کو باہر کر سکتے ہو وہ ہے جی XLM اب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے اب دوستو یہ والا جو کوئن ہے XLM بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک عرصے سے میں باپ کو نہ ہر چیز الیبوریٹ کر کے سمجھاتا ہوں دیکھو میں اپنے بارے میں اپنے آپ سے بات شروع کرتا ہوں میں نے جب کام شروع کیا کرپٹو کے اندر آیا میں تو میرے لیے سب سے زیادہ آسان کام کرنا تھا ایتھیریم بیسٹ کا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ان دنوں میں اگر آپ لوگ خیر آپ لوگ جو جو دوست بہت انیشیل سٹیجز تھی اسے میرے ساتھ تھے تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہوتے تھے مائی ایتھر والٹ یا دوسرا ہمارے پاس ایتھرو پاتا ہوتا تھا ویوز والٹ کا تو یا اس کے بعد ایک تیسرا ہوتا تھا نیو والٹ کا یہ تین والٹ ہوتے تھے اب اس میں سب سے زیادہ ایزیسٹ فیزز جو تھے نا وہ کس کے تھے وہ تھے صرف اور صرف ایتھیریم بیسٹ کے اس کی وجہ سے ایتھیری نو ڈاؤٹ ایکسل ایم والے پچھلے کوئی دو سال سے لگاتار انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے بہت سٹرگل کر کے انہوں نے اچھی کا سی اپنی مین نیٹ نہیں کال لی اس کے بعد کافی زیادہ کوئنز جو ہے وہ ایکسل ایم بیس کوئنز آئے ہاں وہ الیدہ بات ہے کہ وہ ایکسل ایم بیس کوئنز جو ہے وہ آج تک کوئی بھی ان میں سے کوئنز جو ہے وہ اچھا موو نہیں ہو سکا اس کی کیا ریزن ہے اس میں مجھے نہیں پتا but اب ایکسل ایم ایک اچھا پمپ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے کیونکہ ان کے انٹرفیزز یعنی کہ ان کو اس کوئن کو استعمال کرنا ایکسل ایم کو نہایت ہی آسان ہے اس وجہ سے definitely اس کی پرائس جو ہے اس نے میں ابھی تک کی جو آج تک جو میکسیمم گیا ہے وہ گیا ہے یہ 0.875 پہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں all time high تین سال پہلے گیا تھا 2018 میں اور اب اس کے چانسز جو ہیں ایکسل ایم کے منیم منیم کوئی دھائی سے تین ڈالر کے نظر آ رہے ہیں in near future تو اگر آپ لوگ کے پاس teller یعنی کہ ایکسل ایم کوئن موجود ہے زیادہ نہیں کوئی دو ہزار تین ہزار ہزار پانچھو جو بھی موجود ہے اس کو صرف hold کر کے رکھو یہ کوئن آپ کو definitely فائدہ دیکھے جائے گا in near future تو اس کوئن کے حوالے سے بلکل شامتی میں رہو اور تھوڑا صبر کرو مدد تاکہ آپ لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ پروفٹ لے سکتے ہو اب ہم چلتے ہیں واپس مارکٹ کی جانے تو یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بھئی یہ گھنٹے پہ سب سے زیادہ یہاں پہ quant token اور یہاں سے دیکھتے ہو بھئی XLM بہت زیادہ پمپ ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں 55.7 کی کریپ کریپ اس نے پمپ لیا ہے اور 24 گھنٹے میں اس وقت سب سے زیادہ پمپ ہوا token یہی ہے اس کے علاوہ NEM جو ہے XEM یہ بھی اس کی بھی chances بڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا perform کرے گا تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا hold کرو گر آپ کے پاس موجود ہے تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بھئی یہ ایتھیریم کا کیا چکر چل رہا ہے ایتھیریم کی اتنا پمپ مارا ہے دوستو جیسا کہ اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی ایتھیریم 2.0 جو ہے یہ آنے والا ہے یہ 1 ڈیسیمبر 2020 کو جا کے اس کی لانچنگ ہے اس میں ایسا کیا نیا کام ہوگا کہ جس کی وجہ سے ابھی لوگ جو ہے فٹا فٹا فٹ ایتھیریم خریدی جا رہے ہیں اب میں آپ کو دو بات ہے فٹا فٹ اپنی اپری زبان میں ہماری جو ایزیس زبان ہوتی ہے وہ سمجھائے تو دیکھو اگر آپ لوگ یونی سوائپ پہ ٹریٹ کرتے رہے ہو نا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر for example 100 ڈالر کی چیز آپ نے ایتھیریم سے خرید دی تھی تو اس میں سے 32 ڈالر تو ایز ایتھیریم نیٹورک کھا جاتا تھا آپ کا صرف اور صرف فیز کی مد میں اب ایتھیریم 2.0 جو ہے پہلے تھا ایتھیریم 1 ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیکھو میری بیٹری بھی لو ہو گئی ہے لیپ ٹاپ کی جلدی سمجھا دیتا ہوں جو ایتھیریم 1 ہم لوگ استعمال کرتے تھے اس کا ایشو یہ تھا کہ اس پہ بہت زیادہ transaction fee لگنے لگ پڑی تھی اور اس کی speed بہت زیادہ slow گئی تھی اب ایتھیریم 2.0 جو ہے یہ لوگ launch کرنے والے ہیں پہلی دسمبر 2020 کو اس میں کیا ہوگا کہ speed دوبارہ سے fastest ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو اس کی price ہے جو transaction fee ہے وہ اتنی ہی کم ہو جائے گی جس طرح کہ ہم پہلے دیتے تھے initial stages میں 2017 میں جب آپ لوگ transfer کرتے تھے ایتھیریم تو وہ instantly ہوتا تھا اسی طرح ہوا کرے گا تو یہ سارا چکر ہے یہ ہے ایتھیریم 2.0 اس کی وجہ سے اس کی price ہو رہی ہے pump اور امید کر سکتے ہیں کہ اس کی price minimum minimum بھی ابھی ابھی جو آپ لوگ کو کچھ اگلے maximum maximum کوئی پرچیس تیس دنوں میں نظر آئے گی وہ کوئی 900 سے 800 ڈالر کے درمیان درمیان نظر آئے گی تو امید کروں گا کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مد بھولئے گا پوچھ پریہ